بیو کوفی ایدہ کو لا دے ایک جڑا توارے اندر مرد ہے انہوں پڑھو توارا دماغ یہ جڑی بیو کوفی ہے اسی کہنے ہیں نکلے توسی ایدو انتو کو نکلو بار اے بلکل فضول گلنہ نے اے توانوں جس کسے نے سکھائیاں نے ایک طریقہ کار اچھا 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 ایک منٹ دو میں چوف کرو دو میں چوف کرو پلیز 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 تسی ساٹھے پر آؤ وڈے بزروں کو مادرہ چاہنا تو دی ٹاپک ہوا یا تو دی ٹاپک ہوا پلیز میرا ٹاپک بڑا ستا جا جائے نجب بھائی نبی کریم علیہ السلام دا کول مرزا صاحب نے نکل کیتا ہے مسلم دی حدیث ہے چھے لفظ موجود ہون کہ مسیح علیہ السلام اسمان تو نازل دھو ذات چادرہ چھے نازل ہونگے ٹھیک ہے نبی کریم نے فرماتا ہے اسمان تو نازل ہونگے کول مرزا صاحب دی حدیث موجود ہے اس تو بعد کوئی بندہ آکے لاکھ اپنے الہام کرے نا نبی کریم تھی سامنے ہو دی کوئی وقت ہی نہیں رہن دی گال ہوئے گی نبی کریم علیہ السلام بے شکریہ اس تو بعد کوئی الہام کرے چھتر دھاوے کرے گائیاں ماں جا کے کھوتے ہیں کھوڑا آکے اس سے کوئی فرق نہیں پیانتا اچھا میں سوال آگے نا نایم عوان صاحب ہونڈ چھوڈ تو انہوں نے بولن دلو میں اس سے ایک نارمل جی گل کی تھی انہوں اے مولویاں نے جڑا ہے انہوں نے قصور نہیں ہے ملک نایم عوان صاحب دا انہوں نے انہوں نے جڑے بڑے بڑے نے اے ہی طریقہ کار سکھا دینے کہ تحریر ہی چوبار نے جانا تسی اے کہنا تسی ہو کہنا میں کیا اس گل نو چھڑ دیو اچھا اے کہن دنے اسمان تے مرزا صاحب نے جڑا اسمان تے لکھ دیتا ہے تو انہوں پتا ہے کہ مرزا صاحب اسمان کی کہ اسمان تکی مراد دینے تو انہوں پتا ہی نہیں ہے لیٹریچر دا تو انہوں پتا ہی کاکھ نہیں ہے میں تسی گلنہ کر دیو اس سے گلنہ سمجھایا ہے کہ اے فضول گلنہ نہ کریا کرو اے کسی اور نال جا کے کریا کرو اسی انہوں دی وجہ تو ہی تھے بیٹھے دیاں انہوں دا ہی دعویٰ ہے کہ اس علیہ السلام وفات پاگے نے اور زمین دفن نے اگر انہوں نے یہ گل کر دیتی ہے تو تسی انہوں دکھا دے لیو مثلا ایک اکل دی گال لے نجف صاحب یا کوئی خلیفہ صاحب بیارہ تسی اوالا جڑا کوئی لاندے ہو یا کوئی سانوں دست دیو کوئی اکل تو کام لو کہ مرزا صاحب نے آہ لکھ دا بھائی مرزا صاحب دا یہ دعویٰ ہے کہ اس علیہ السلام وفات پاگے نے انہوں دے بدلے جڑا آنا سی او میں آ او وفات پاگے او کشمیری دفن نے اے سانوں کہا دے لیں انہوں نے یہ پرچیان دے چٹان تسی دست دے ہو کہ انہوں نے آہ لکھ دیتا ہے انہوں نے آہ دیتا ہے وہ خدا دا دائے کو اپنے حالتی ورحم کرو تساڑے حالتی ورحم کرو میں آہ گل کے نا نہیں موان صاحب دا علاج میرے کو لے نہیں موان صاحب دا علاج میرے کو لے انتہائی مقصر علاج مائے ٹو رہے ہیں اندرے پاس یہ خموشی ہے مائے کرا ملک کا توڑنل گال بات ملک کیسے صاحب ایک مند ملک کیسے صاحب ایک مند میری دلیل ہے نا آتھوی نہیں لایا میں کہنا تھا محضر صاحب نبی کریم دا قول نقل کیتا محضر صاحب نبی کریم دا سامنے پھر tek گال صاحب باتان دی ہے جب محضر صاحب نبی کریم علیہ السلام دا قول نقل کر رہے ہیں تو پھر اس مخالف ونگ نے کہا تا کول دے اپنے جگہ تا کہا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام دا تو غلط ہو گال ہوگی جو اس قول دے مخالف ہوئے گی نہ کہ کول غلط ہوئے گا کیوں رہے ہیں اپنا ناثر صاحب دستا زرا نبی کریم اللہ سلام نے جا کول مرزا صاحب غلط کیتا ہے منسوق ہو گیا گلت ہے چوڑ منسوق کیتا ہے مرزا صاحب جاکے کول موجود ہے تو باقی مرزا صاحب کیوں گلان گلت نہیں نبی کریم اللہ السلام دی غال غلط ہے تھی مرزا صاحب دی غال صحیح ناصر صاحب وہاں نی گال مش مت合 ٹوڑی ٹوڑی یہ تر جواب دینا جے میںдوں یہ تر جواب دینا جے میںہم یہ نی کیوں کہنے دے کہ جواب کول ہے پوائنٹ نوٹ کر لو میرا پوائنٹ نوٹ کر لو نبی کریم علیہ السلام دی مسلم دا کول مرزا صاحب خود نقل کیتا ہے کہ مسلم چلفاز موجود نے مسیح اسمان سے دو زیادر چادروں میں نازل ہوگا ٹھیک ہے نبی کریم دا کول انہا نقل کیتا ہے اور بھی میرے والے پیش کر سکنا ہے میرے پیش کیتا ہے ٹھیک ہو گیا میں دیکھو نجب صاحب میں آخری دفعہ اس سے گل کرنے میں سنو سینو میرا پوائنٹ پورا سن لو ٹھیک ہے پوائنٹ تو پوائنٹ گال اچھا نجب صاحب میں اس سے تبارہ گرنی ان کرنی میں دیکھو انہا نے کہا کہ مرزا صاحب میں توانو پتا ہے کہ مرزا صاحب نے اسمان دا چادران دا ساری بزارت ہی مرزا صاحب نے کر کے دس دیتی اور انہا دا یہ دعویٰ ہے کہ انہا دا یہ گلے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے نے اور کشمیری دفعہ میں اس سے بدے چاہاں اگر انہا دا یہ دعویٰ ہے کہ قدلی سانے پیش کر دینے سانوں قدلی یہ دست دینے فضول جی گلے اس سے گلوں انہوں نے منہ کیتا ہے کہ چھڑ دیو یہ طریقے کار اے پرانے جڑے توڑے مولویوں نے توانے زگائے نے بے وکوفی ہے اے دنال توڑا ککھ نہیں بڑھنا انہوں چھڑ دیو اے گل میں کہی میں اس سے کوئی اور گل نہیں کرتا جی نجب صاحب کوئی جواب آیا کوئی نہیں آیا اسلام علیکم بھائی او صاحب نے فلانی گالوی لکھی اے فلانی گالوی لکھی اے فلانی گالوی لکھی اے فلانی گالوی لکھی اے میرے آتے نبی کریم اللہ اسلام دا کوئلے نبی کریم اللہ اسلام دے سامنے مرزا صاحب دے کوئی وقت ہے کوئی وقت ہے جڑا بندہ وقت دیندہ ہے تو نبی کریم دے کوئلہ جھٹلا کے مرزا صاحب ہوں اتے مان کے تو وقت دیندہ ہے اے جیس دا خلاصہ جڑا بندہ اس کوئلہ جھٹلا دے نبی کریم اللہ اسلام دے جڑا مرزا صاحب نکل کیتا ہے دوچھے لفظاں چاہے وہ نبی کریم دے کولاں جھٹلاں دا ہے نبی کریمہ جھٹلا کے انہاں دینکار کر کے پھر مردی صاحب نے کہاں دا ہے کہ انہاں دی گال اتے ہوئے اے جیسٹ کول دا مقصد یعنی کیا حلاثہ ہے پوری حلاثہ ہے سکترم دا ہے جی ہاں جی ماشا لائے میرا میرا مناظرہ ساڑا بھی خلاصہ لائلونا انہیں کی کبندے سے لوگو ساری ہیں انہاں گلانتے اتاڑا مناظرہ واچ کرانے ملک سائے اچھا جی لمحریت ماما ساڑا میں گالی کرنا کیا میرا زبرستی مائک کھو کر لیا ہے اور بھی طرف کھٹا ہونے نوٹایا میں میں بولان گئی تھی مرد مناظرہ کرنا سیکھتے سرے براہ کھٹا ایس وال دا جواب دیو منون فریس عدا بتوانیہیں پوری حکم سلام علیکم کے بارے میں جنبی علیہ السلام کیا کہنا چاہتا تھا میں بھول گیا استغفر اللہ حول والا قول حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں پائے بلکہ ان کا رفع سماوی ہوا عمر رضی اللہ عنہ اور صحابت الکرام الاتحار کا یہ عقیدہ کہاں سے ہے کیوں آیا یہ سوار جبکہ یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے اسی عقیدے سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا جس طرح حضرت عیسیٰ آسمان پر ہیں چلے گئے ہیں واپس آئیں گے بہین ہی نبی وفات نہیں پائے وہ بھی آسمان میں ہیں چلے گئے ہیں کیوں یہ کہا عقیدہ کہاں سے آیا اور کسی نے اس بات کا انکار بھی نہیں کیا یہ ہے سوار کبھی آپ نے سنا ہے ناصر صاحب کی یہ عقیدہ تھا عمر رضی اللہ عنہ کا اور انہوں نے اس سے استدلال بھی کیا صحابہ کے سامنے اور کسی نے انکار بھی نہیں کیا اس بات کا کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے حضرت عیسیٰ وفات پا گئے ہیں جیسے ہمارے نبی وفات پا گئے ہیں میری آواز آ رہی ہے بھئی پیر صاحب آ رہی ہے کھڑکے آ رہی ہے آ رہی آ رہی ہے پیرستانی بھئی لیکن آپ کا مجھے تھوڑی اور کھولیں اپنی بات کو تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھئی کہ یہ ہمارا جو ہے نیا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں پائے بلکہ ان کا رفع سماوی ہوا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ کے بھی یہی عقیدہ تھا یہ نیا کوئی عقیدہ نہیں ہے عمر الفاروق کا یہ عقیدہ تھا اور اس عقیدے کو کلاڈولا نبی علیہ السلام کے وفات کے موقع پر اظہار بھی کیا اور کسی صحابی نے انکار نہیں کیا کہ یہ عقیدہ تمہارا غلط ہے بلکہ یہ کہا گیا نہیں نبی وفات پا گئے ہیں ویسا نہیں ہے جس طرح حضرت عیسیٰ کا معاملہ ہے یعنی حضرت عقیدے کے حضرت عیسیٰ کے وفات کا جو عقیدہ ہے وہ غلط ہے بلکہ وہ زندہ ہیں آسمان میں ان کا رفع سماوی ہوا ہے اس پہ صحابہ کا اجمع ہوا اور بائین ہی نبی علیہ السلام کے وفات کے ٹیم پر تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں نینی ایسا نہیں ہوا اور یہ نیا عقیدہ ہے اور یہاں سے آیا وہاں سے آیا جب آپ پڑھیں گے سن لیجئے میری بات مکمل سن لیجئے جب آپ پڑھیں گے الملل والنحل اس میں بالکل شد و مد کے ساتھ آیا کہ جب اختلاف الخلاف الثالث جب یہ اختلاف ہوا فی موت علیہ السلام یعنی نبی علیہ السلام کے وفات پہ اختلاف ہوا وہاں کے وفات پا گئے ہیں نہیں وفات پا گئے ہیں کس کا اختلاف ہوا عمر کا قال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب نے کہا اِنَّا مُحَمَّدًا قَدْ مَا تَا جس نے بھی یہ کہا کہ محمد وفات پا گئے ہیں قَتَلْتُهُ بِسَيْفِ هَذَا اپنے تلوار کو یوں لہراتے ہوئے کہا اس تلوار کو دیکھ رہے ہو اس سے اس کو ٹکڑا کر دوں گا قَتَل کر دوں گا آگے فرمایا وَإِنَّمَا رُفِعَ الَسَّمَائِ نبی علیہ السلام کو رفع سمائی ہوا ہے قَمَا رُفِعَ اِسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ تم لوگ کو اتنا نہیں معلوم نبی وفات نہیں پا گئے ہیں بلکہ آسمان پہ اٹھا دیے گئے ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا ہے دیکھ لیں کسی نے اس بات پہ انکار نہیں کیا کہ نہیں 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 حضرت عیسیٰ تو وفات پا گئے ہیں نبی علیہ السلام جیسے حضرت عیسیٰ وفات پا گئے ہیں ویسے نبی وفات پا گئے ہیں کسی نے نہیں کہا جی پیر صاحب اگر آپ کی بات ہوگی تو دیکھیں اسی کو آگے بڑھاتے ہیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو عقیدہ تھا کہ ان کو زندہ اسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ عقیدہ آپ نے جو کہا ہے کہ ایسے عقیدہ چلا آ رہا تھا اس پہ اجماع تھا صاحبہ کا تو یہ بات آپ ملا رہے ہیں وہ تو ملتی نہیں کیونکہ اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا جو جسم تھا وہ تو ان کے سامنے تھا تو وہ کیسے اس کو ملا سکتے تھے کہ ان کا رفع ہو گیا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اسمان پہ ہو گیا آپ یہ بات کیسے بلاتے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام وفات نہیں پا گئے بلکہ رفع سماوی ہوا ہے سمجھ سمجھ جیسے آپ نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے ایسے ہوا ہے تو اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم تھا وہ تو زمین ان کے سامنے تھا نا جسد جو تھا جسد جو ان کا سامنے پڑھا تھا لیکن وفات نہیں پا گئے وہ کہہ رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں یہ بھی کہہ رہا ہوں اسی سے آپ یہ بات دیکھیں کہ مقصد یہ ہے کہ یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو اگر اس میں جو کہہ رہے ہیں آپ کے ایسا عقیدہ تھا کیا عقیدہ ہے آپ کا بھی کہ ان کو جسم کے ساتھ اسمان پر اٹھا لیے یہ عقیدہ ہے نا بالکل تو حضرت عمر جب یہ بات کر رہے تھے اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم تھا وہ تو سامنے تھا نا ہاں تو پھر کیسے یہ بات کہتے ہیں کہ اسمان پر ہوا ہے وہ کیسے پھر کہ پھر پھر یہی تو کہا حضر ابو بقر صدیق نے کہ نہیں نہیں سن لیجئے ابو بقر صدیق نے یہی کہا کہ دیکھو عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہے ہمارے نبی کا معاملہ بلکہ ہمارے نبی وفات پا گئے ہیں یہ کدھر کہا ہے یہ دیکھیں میں وہی تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ دیکھیں سن لیجئے میں کدھر سے رکھ رہے ہیں پجھے پتائے نا الملل والنحل سے اس سے کیوں رکھ رہے ہیں آپ پہلے قرآن سے کیوں نہیں رکھتے جب حضرت عمر صدیق نے وہ قرآن والی آیت پڑھے نا نبی علیہ السلام وفات پا گئے ہیں اس وقت یہ مسئلہ بنا کیا نبی علیہ السلام وفات پا گئے یا نہیں وہی کا سلسلہ نہیں تھا بلکہ عقیدہ یہ ضرور تھا صحابہ کا عقیدہ یہ ضرور تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا رفع سماوی ہوا ہے یہ عقیدہ ضرور تھا صحابہ کا اب نبی علیہ السلام جب وفات پا گئے ہیں ساتھ میں پیر صاحب دیکھیں سوری میں آپ کی بات کاٹ نہیں رہا لیکن ہم دونوں پہ صرف بات کر رہے ہیں آپ یہ نہ سوچیا گا کہ میں آپ کی بات کر رہا آپ کی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ اسمان پہ ہیں تو وہ کیا عقیدہ ہے آپ کا کہ جسم کے ساتھ ہے نا یہی عقیدہ ہے نا بلکل تو اس وقت جب یہ بات کر رہے تھے اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جاتا وہ تو سامنے پڑا ہوا تھا پہلی بات یہ ہے دوسری بات دوسری بات یہ نہیں بنتی وجہ کیوں نہیں بنتی وجہ کیا مہ کیوں نہیں بنتی وجہ کیاßer جسم تو آپ کے سامنے تھا تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں یہی تو بات ہے حضرت عمر کو یہ مغالطہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا بھی رفعہ سمائی ہوئے جبکہ جسم سامنے ہے موجود ہے وفات پا گئے ہیں حضرت عیسیٗ موجود ہے بلکہ ان کا رفعہ سماؤی ہوا ہے وہ الگ مسئلہ ہے نبی کا الگ مسئلہ ہے نبی سامنے موجود ہیں جسم موجود ہے وفات پا گئے ہیں صحابہ کے رہے ہیں لیکن اتنا جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو پریشانی ہے کہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو سمجھا کہ یہ دیکھو نبی ہمارے سامنے ہیں ہم نے دیکھ لیا پیر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں پہلے یہ بات تو سمجھائیں کہ کیسے وہ اگر ان کے ذہن میں یقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اسمان پر چلے گئے جسم کے ساتھ تو رسول اللہ علیہ السلام کا جسم سامنے پڑا ہوئے تو کیسے وہ بات ہو رہی ہے یہ تو بات بنتی نہیں ہے کوئی دیکھیں بھائی میری بات سن لیجئے آرام سے جب نبی علیہ السلام وفات پا گئے اب نبی علیہ السلام وفات پا گئے ہیں حضرت عمر نے اس بات سے اختلاف کیا کیا کہا قال عمر بن الخطاب من قالا سب کہہ رہے ہیں وفات پا گئے ہیں دیکھ رہے ہیں وفات پا گئے ہیں حضرت عمر جس نے میرے سامنے یہ کہا کہ محمد وفات پا گئے ہیں یہ میرا تلوار دیکھ رہے ہو اس سے میں اس کو قدل کر دوں گا آگے کیا کہا بلکہ محمد کا رفع سماوی ہوا ہے جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا گیا ہے اب وقال ابو بکر ابن عبی قحافت رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق نے ابن عبو قحافہ نے کہا من کانا یعبدو محمدن فانا محمدن قد مات سنلو اے عمر جس جو بھی ہو آپ بھی ہوں یا جو بھی ہو جو یہ کہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ محمد کی عبادت کرتا تھا تو سنلو محمد وفات پا گئے ہیں پھر سب کو چھوڑ دو تمام شریعت کو یہ چھوڑ دو اگر یہ مسئلہ ہے تمہارا ومن کانا یعبدو یعبدو اللہ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا سمجھ رئی ہے فإن اللہ حی لا يموت تو اللہ پاک زندہ ہے ونہی مرے اور اگر وقرع قول اللہ سبحانہ وتعالی وما محمدن الا رسول قد قلت من قبله الرسول یہ آیات پڑھ لی وقال عمر رضی اللہ عنہ جب یہ سن لیا فرمایا تب ان کو سمجھ میں آ گیا اور کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ آج میں نے سنی ہے پہلے سنی نہیں ہے بات صحیح ہے واقعیتا نبی علیہ السلام وفات پا گئے ہیں لیکن اس بات کو کسی صحابی نے رد نہیں کیا نہ ابو بکر نے نہ باقی صحابہ نے ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے نہیں بلکہ رفع سماوی ہوا ہے نبی کا ہمارے نبی کا یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ ہمارے نبی وفات پا گئے ہیں ان سے تشبیح مت دو ان کا معاملہ الگ ہے یہ ہے وہ بات جی تو یہ عقیدہ صحابہ کا تھا ٹھیک ہو گیا آپ کی بات جو ہے درست ہے اسی بات پہ یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ صحابہ کا بھی کچھ قیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اسمان بھی یہ بات بلکہ درست ہے آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کچھ نہیں سب کا جو موجود ہے تھا تھا یہی بات ہے اور یہ جب آیت پڑھی گئی تو اس آیت کا مطلب بھی تو بتائیں پھر تمام تو یہی کہتے ہیں یہ تو ہم اپنی دلیل میں ثابت کرتے ہیں کہ جب یہ عقیدہ تھا یہ آیت اس لیے پڑھی گئی کہ حضرت عیسیٰ جیسا مت سمجھو ہمارے نبی کو نہیں نہیں یہ بات اس لیے نہیں پڑھی گئی نہیں نہیں یہ بات نہیں پڑھی گئی عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہی نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ جو بھی عقیدہ تمہارا سوچتا ہے نا کہ اسمان پہ آئی یا نہیں ہے وہ سب کو رد کیا ہے قد خلط من قبل الرسول سب کو لالا اس میں ترزمہ کرے نا اس کے پڑھے نا میں نے پڑھ لیا نا نبی کے بارے میں کہا نبی کے بارے میں نہیں ایسے نہ کریں نا پیر صاحب خدا کے لیے آپ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر دیں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کچھ بتائیں آپ یہ بتائیں کہ وہ قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا اردو ترجمہ کر دیں سننے والوں کے لیے آپ کے لسنر زیادہ ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن کی آیت ہے وہ پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دیں لفظ لفظ کیا ہے محمد قد مات کھانا کھانے آپ خلیفہ صاحب کر دیں گے خلیفہ صاحب وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر دیا جی پیر ایسکانی بھئی پیر ایسکانی بھئی کسی کو موڈریٹر بنا جائیں تاکہ آپ کے کھانے کے دوران کسی کو اٹھانا ہے تو اتارنا ہے تو وہ کر لیں ملک کے احسر صاحب ملک کے احسر صاحب تسی پڑھ دیو ترجمہ آیت پڑھ کے پہلے تو ناصر صاحب آپ کو آپ نے اچھی بات کی آپ نے مان لیا اس کا ترجمہ میں آپ کو بھی پیش کر دیتا ہوں محترم ایک منٹ میں اس کو ترجمہ آپ کو بھی پیش کرتا ہوں کوئی اپنا نا لانا ترجمہ جڑا بن رہا ہوئی لانا سر جو بنے گا تو اڑے سامنے ہی بنے گا دیکھو ناصی اس طرح نکل کر دیتی تو اڑے میں سوسی دیونکی صاحب یہ تو مان گیا ہے نا آپ کی اس حبہ میں یقیدہ تھا یہ تو مرزا صاحب نے لکھا ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں میں نے مان لیا ہے آپ کیا ہو گیا پہلے تو آپ مان ہی نہیں رہے تھے اس حبہ میں یہ کس نے کہا ہے آپ کو میں نہیں مان رہے تھے سوال تو یہ پیدا ہوتا اللہ کا واسطہ ہے آپ کو آپ نے پھر بات سنی نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے میں نے تو آپ کو شروع سے میں نے جب آیا آپ کے ابھی آئے میرے کے ہم میں براہ سے میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ چلو ٹھیک ہو گیا نا پہلے تھا سوال ہے بھے کہ تسیہ اس گلتے من گئے ہو نا تسیہ من گئے ہو اس چیزنوں کیسا بہتا کیتا سی او یار کی من گئے خلیقہ ہے میں ہی ماری جاندے لوگ سوندے نے بونے میں تو انہوں شروع چاڑ کے کہا ہے نیچے آپ کے بھائی لکھ رہے ہیں بھائی جاند ناست صاحب نے یہ قیدہ نہیں تھا اٹھا رہے جی ایک میں ٹھہرے ہیں ابھی میں یہ شروع سے جب براد شروع ہوئی میں نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں میں دوسرے لوگوں سے اقوام سے شامل ہوئے تھے ان کا یہ قیدہ تھا میں نے شروع سے کہا کہ سابہ میں بھی کچھ کا قیدہ تھا لیکن جب یہ رسول اللہ صلی اللہ کی وفات ہوئی ہے اس پہ یہ سب توڑا ہے حضرت وقت صدیق نے اور قرآن کی آیت پڑھ کے قد خلط من قبر الرسول کے جتنے بھی پڑھیں اس کا ترجمہ خدارہ قرآن کو مان لیں چھوڑیں باقی سب کسی کو مجھے اس کو ایک منٹ ہیر جائیں قد خلط من قبل الرسول کا ترجمہ ہے قد خلط من قبل الرسول کا ترجمہ یہ ہے یار ایک منٹ صبر صبر کر جو کی ہو گیا صبر کر لے کے نا قرآن دیئے دو قلعہ نے سامنے دلیل ایک کی کبھی ہوتی ہے قلعبہ صاحب کل مر کے اللہ نے سامنے چوہتے ہیں پڑھے لکھے بندے ہو تسی سمجھدار بلکل بلکل تسی قد خلط من قبل الرسول اسلام تو قلع لے لو پار میں تو آڑے نال ملوہ صاحب آری آنڈے ہو پوری کتاب پڑھ کے فیصلہ کرانگے ایتھے اقایت فیصلہ لے رہے ہو میں کیا پورے قرآن ہی چوہتے ہو قرآن جو ایک قائد کٹ کے وخواہ دو کہ وہ اسمان تر نہیں گئے میں قادر لے دسانے ایک کام ہونا لائی نہیں میں قادر لے دسانے میں دسانے وہی گا لے نا اچھا چھاٹو خلیبہ صاحب میں بھی جا رہے ہیں میں بھی روٹی کھاڑی ہوں میں تو آڑے کو الکاکھ نہیں ہوں تو اسی خلیبہ صاحب اللہ تو آڑے ترہم کرے میں تو آنو سامنے دار آدمی ہو تو اسی میں تو آڑے نا زیادہ پیس بھی نہیں کرنا چاہتا تو اسی جان کے تو آنو سامنے جا رہی یہ بھی چاہتے ہیں کہ آخر صاحب ہی سامنے دار ہو جانے خلیبہ صاحب اللہ کرے گا اگر تو آڑے دین تکبر کی ہوتا ہے اچھا میرے گال سنو کسے نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکبر جڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکبر سب تو بڑی چیز ہوں دی ہے تو کسے نے رسول اللہ صاحبہ بیٹھے سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ تکبر کے چیز ہوں دی ہے مطلب اسی کوئی چنگے کپڑے یا چنگا دھگنا انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا مطلب کوئی شوکی انہوں نے کہا نہیں یہ تکبر نہیں بہت ساری گلنا پھر صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ تسی دست جو کہ تکبر کی چیز ہوں دا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکبر ہو چیز ہوں دا ہے توانو اگر آباز آ رہی ہے کسے پاسو آن جی جی میری گل سنو جو ذارش آئے گے اچھا میں جانا بھی آؤں گی میں کام سے پیچھتا آؤں گی میں روٹی بھی کھانی ہی ہوں چلو توسی روٹی کھانو توسی کھانو روٹی کھانو توسی کھانو روٹی کھانو اے چیزہ جواب لائے کیا نا اے چیزہ جواب لائے کیا نا کہ فرشتے کتا ہوں دنے اچھا توسی بھی کھانو اچھا میں لیانا ایتا جواب میں لیا مانگا تقا دخلت میں قبل رسولی چوئی سالسلام نو کڑو توسی اتنی دیر جدو کڑ رہا تھا میں نو دس گئے سر جی تو آڈی سو جے گئے میں توانو دخاوانگا ایسا درجمہ کہ توسی اوز ترجمہ نو منوان منوگے ایسا تانو درجمہ وکاوانگے اور دس ہو ایسا خوبصورت ترجمہ تانو تا دیواز سے وکاوانگے اس کا جواب نہیں ابھی تک آیا فرشتے کے در سے آتے ہیں پیرس کانی بھی آپ موجود ہیں کوئی بندہ چکدے ہوتے جدنہا رسی گالبات کرنی دی شوکت بھئی آئے ہیں شوکت خان صاحب اسلام علیکم شوکت بھئی کیسے شوکت خان صاحب اسلام علیکم موجود ہیں آپ جی سر تو سی آیا اسلام علیکم کی آلین تو اڈے ہیں جی اللہ سے شکر کی خدمت کر سکنے ہیں تو اڈے ہیں جی میں تلیگل کر سکتا ہوں میں پتا رو پستو میں بلود میں بات کروں گا جی اردو میں بات کر لیں کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ کی جی میں یہ کہتا ہوں نا کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انسان نے اس میں کوئی چیز نہیں بے شک اللہ وہ نبی تھے نبی بالکل اللہ تعالی نے اس کے نبیت نازل کیا قرآن نے قریبت نازل کیا اس طرح سے اس کا اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا اختلاف نہیں گئے ہم کہ وہ ہم کو مقبر ہوتا ہے بے شک اس میں کوئی اختلاف نہیں گئے دیکھو وہ بھی ایک ماں باستہ بیٹا ہے اور وہ اس نے بھی جو ہے نا دنیا سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر میں گیا تو ہم سب قبر میں تو میرا گزاری لوگوں کو کہیں کہ بھئی اپنے عقیدت صحیح کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسان وہ ان کے تحلیف جس طرح ہوتا ہے وہ جس طرح رفلت ہو جاتا ہے اسی طرح ہم سب کا وہ روچے کا بھی ہوتا ہے نہیں یہ بات جو آپ نے کہی ہے نا آخر میں دیکھیں وہ ضرور انسان تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہماری طرح کے انسان نہیں تھے جیسے ہم گندے مہلے کچالے ایک گندےід انسان ایسے ہم لیکن تھے ان پہ اللہ کی وحی آتی تھی پیارے بھئی ان پہ اللہ کی وحی آتی تھی اللہ کی وحی ان پہ آتی تھی وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں میرے بھائی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ نبول کے لحاظ سے وہ ہم سے بہتر ہے نا ہمارے جیسے نہیں 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 دیکھیں بات یہ ہے کہ شاہ صاحب آگئے ہیں مارے سیلے زفر اللہ شاہ صاحب آگئے ہیں یہ اس کا جواب دیتے ہیں میرے سے بہتر دے دیں گے جی زفراللہ شاہ صاحب اسلام علیکم جزاں بے علی کیا آل ہے جی وعلیکم السلام علیکم